بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر گئے سے ہوں گے خوش پاش ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جو دکتر تقلیف ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی احمد کرم فضل سے انہی جاتے اس طرح کے ساتھ آج کی بلوکہ کرتے ہیں آغاز بلوک شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریپیسٹ ہے کہ ایک ڈسکرپشن باکس میں لینک دیا ہوا ہے اس کو آپ کلک کریں اور اس بچے کے چینل پہ جائیں بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیوز بناتا ہے اس کی چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اس کی چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں بہت ہی کلاس کی ویڈیوز وہ بناتا ہے تو آئیے آج کا غلوک شروع کرتے ہیں یہ آیا ہے جی تسو جو چھت پہ لگائیں اور گاڑی فس گئی ہے یہ تھلین ہوئی جانے جنہ سے اور لائی جے اور تھلین جانے نیر دا پانی ساری تھانت پری بیا بیا تھوڑا سا مٹیریل پڑا ہوا تھا تو آج یہ بھی لے کے جا رہے ہیں اچھا جی یہ بیگم صاحبہ نے کچھ اچار ڈالا ہے جھٹ پٹ والا اچار مرس کا اور یہ صرف میرے لئے ڈالا ہے ہاں جی آمدہ کون یہ ڈشوکنل کھانا نمبوتے میرچ دا یہ کسی کال بڑھیں بڑھیں لیکنی اس میں کوئی دنیا میں پچ پانی ساری پھائیاں باکی جنہاں چاری میرچاں اور ہوں دیا مرس تو میرچاں ہوں دیاں پا میں چاری اور تو پا میں جی میں کسی نیا کہاں کسی نیاں ڈگری ڈگری ہوتی ہے اس لی ہویا نکلیاں مرچا مرچا ہوں دیاں سواد تو ہوں دیاں ایسی اس طرح پرکات چھپانیوں میں بہت مزدار پاس دیاں چیلو کسی دن میں شہر گیاں نا تو نمبوتے مزدار پاس ڈای خیر ساړ بھائی دیاں پا ایسی پھیکنے انھ ایک کرنی گھر ساړ بھائی کے گھر سے سب کچھ لے آئی نمبوتے آنا ہوں اس کی پھائیں میں آپ کو پھائیں گھر دیاں مرچا پھائیں تو میں آپ نے کھانا ہے ابھی تقریباً سواتین کا ٹائم ہے اب جا کے شاہد بھائی کھانا کھا رہے ہیں آج مصری بھائیوں کی طرف ان کی چھوٹی تھی ان کو کچھ گھر کے کام تھے اور سپری بھی کرنی تھی تو میں نے آسی بھائی سے کہا کہ آج ان کو چھوٹی دیں یہ گئے ہوئے تھے بازار ابھی واپس آئے ہیں کھانا کھاتے ہیں کافی ٹائم گزر جاتا ہے مطلب تھنڈے کا ٹائم آتا ہے تو پھر ہم سپری کریں گے صبح کے ٹائم کرنی تھی لیکن جو سپری مشین تھی بھائی جان اسلام کی وہ چارچ نہیں تھی تو اس لئے پہلے ٹائم ہم نے اور کام کی اور ابھی سیکنڈ ٹائم کو ہم سپری کریں گے باگ کو ہاں جی دوسری فرماو ہاں جی پانی پی لو پیڑا میرے ہوتا ہے یہ اپنے پپا کے ساتھ آیا ہے شاہد بھائی گئے تھے بازار کو چھے سامان لینے تو بہہ کے سدھی آتنا پانی پیوی دیں شاباش تو ابھی جب تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے پھر ہم سپری کی طرف آئیں گے ابھی جی کی طبیعت ماشاءاللہ آج کافی بہتر ہے تو حسب معمول وہ اس ٹائم میں چلے گئے ہیں مٹکو لوگوں کے پاس بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے چلے گئے تھے کیونکہ کل بھی وہ نہیں چاہ سکے تو ان کو تھوڑی سینا بڑی آواز آری سی ہو رہی تھی کیونکہ وہ مٹکو کے پاس نہ جائیں یہ تو سوال ہی تیدا نہیں ہوتا شام کو بھائی جان پدا لینے تو آئے تھے جب بھائی جان اسلم اور بھائی منور آئے تھے تو مٹکو لوگ بھی ان کے ساتھ آئے تھے لیکن ان کا کوٹا بورا نہیں ہوا وہ ابھی دن کو چلے گئے ہیں بھائی جان منور کی طرف تو دوپہر وہاں پہ ہی گزاریں گے اور جب تھنڈا ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم تو پھر واپس آئیں گے یہ حکا کل میں اور شہد بھائی لے کے آئے تھے جب حکا لے کے آئے تھے تب ابا جی ناراض ہو رہے تھے کہ اتنے پیسے لگائے لیکن شام کو کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ حکا بہت زبردست لے کے آئے ہو والدین کو یہ تو ہوتا ہے کہ اولاد کے پیسے خرج نہ ہوں اچھا جی ابھی لینے جاتا ہوں دودھ ابا جی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کافی کمزوری ہو گئی ہے تو جو دودھ کی ڈیوٹی ہے وہ میں ہی سر انجام دوں گا بھائی اسلم کے گھا سے دودھ لے آتا ہوں دودھ کا ٹائم ہو چکا ہے اچھا جی یہ ٹسو منگوایا ہے چھت کے لیے جو آج یہ دوپہر کو انلوڈ کر کے گئے ہیں بھائی یہ نکا رہے ہیں چارہ شاہد بھائی کر رہے ہیں باگ کو سپری ایک جڑی بوٹنے والی اب یہ آدھا گھنٹہ پہلے میں نے سپری کرنے شروع کی ہے تقریباً پانچ بجے شروع کی تھی اور اثر دیکھ لیں یہ جو فالتو جڑی بوٹنیاں ہیں ان کا کبارہ ہونا شروع ہو گیا ہے قسم سے یہ تو زمیندار کو اتنا تنگ کرتی ہے نا کہ کیا بتائیں اگر یہ کوئی کام والی چیز ہو زمیندار کے تو پھر یہ بالکل گروہ نہیں کرے گی اور یہ فالتو جڑی بوٹنیاں تو ایسے گروہ کرتی ہیں رات و رات بڑھتی ہیں گھر کا کم ماشاءاللہ کافی تیزی سے پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے ابھی چلتے ہیں بھائی شاہد کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچیں سپری کا جو کام ہے انہوں نے کہاں تک نمتایا ہے ہاں جی کیاں کیاں کیسے کی کرنے وہ یہ ہے دیکھتے ہیں پťاہ ہے پ پہ پڑھیں آپزوں کر out پپا پھی گیا ہے یہ بھینکتے ہیں پہ پے پوڑ گ گیا ہے پہ پڑھیں گیا ہے کیوں سے لagram ہے مارا لگ جاند ہے کارلے نے انہوں ٹھیک بہتا میرا خیال ہے کہ ادھر بھی شاہد بھائی سپریے کر گئے ہیں کیونکہ یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤن ہونی شروع ہو چکی ہیں اچھا جی آج دوپہر کو شاہد بھائی گئے ہیں بازار اور ان کا ہوا ہے ایکسیڈنٹ کافی سخت چوٹ لگی ہے مجھے انہوں نے نہیں بتایا ابھی مجھے دکھایا ہے ابھی چلتے ہیں گھر اور آج کے کام کی جو پراغریس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دکھاتے ہیں کہ کنسٹرکشن کا کام آج سے کتنا نمٹایا ہے اس کی بھائیوں نے لگے ہوئے تو ہیں دھڑا دھڑ لیکن جو گرمی ہے وہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کام زیادہ ہونے کی بجائے کام ہو جاتا ہے بھائی جان منور کا کماد کا کھیت سردیاں جب آتی ہیں تو اس کماد کو وہ جانوروں کے چارے میں استعمال کرتے ہیں جس سے دودھ کی مقدار کہیں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کماد ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے گروہ کر رہا ہے وہ پودا مسمی کا جو توفان کی وجہ سے اکھڑ گیا تھا شاہد بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کو نکال لیں میں نے کہا کہ جس دن موسم تھنڈا ہوا پھر دونوں بھائی اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کریں گے ابھی تو ٹائم بالکل نہیں ہے پلمبر صاحب لے کے آئے ہیں سامان اور حاصل بھائی سامان کیسا ہے اچھا جی ٹھیک ہے پکی بات ہے جسمان حلقا ہے تیری خیار نہیں کوئی دنشن نہیں بھائی آج ماشاءاللہ اببہ جی کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے اللہ کا اللہ کی شکر ہے اور ابھی شام کے کھانے کا ٹائم ہوئے تو کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں آج یہ سارا دن بھاگم دور لگی رہی گھرمی بھی بہت زیادہ تھی شہر کے بھی میں نے آج تین چکر لگائے کافی زیادہ سامان لانا تھا تو اس وجہ سے مجھے بار بار شہر جانا پڑا اور اس کے بعد دوپہر کو ایک شاہد بھائی نے بھی چکر لگایا ابھی جا کے مزدور بھائیوں نے چھوٹی کیا تو سکھ کا سانس لیا ہے آج کے بلوگ کو بس یہاں بھی ان کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر آپ کے خدمت میں ایک نئے بلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لیے اپنے علی گر کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال لکھیں رب سونے دے حوالے رب راکہ خدا حافظ فیرمان